ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے آج پاکستان اور عوام ایک دے ایک ہیں اور ایک رہیں گے جو اسلام علیکم آپ دیکھرے ہیں پروگرام چیف اور خریدہ بارہ دن ہو گئے ہیں الیکشن کے بعد حکومت سازی ابھی تک مکمل بھی نہیں ہو رہی پودیٹکل پارٹیز آپس میں حکومت سازی کا کھیل کھیل رہی ہیں ایک کھیل اس وقت کرکٹ کے میدانوں میں جاری ہے پی ایس ایل کا پاکستان سوپر لیگ کا اور ایک لگتا ہے کہ ایوانوں میں جاری ہے سیاسی جماعتوں کے ایوانوں میں پی جی ایل کا پاکستان گورنمنٹ لیگ کا پی ایس ایل ہمیشہ سے ایک کامیاب فرانچائز رہی ہے لیکن پاکستان گورنمنٹ لیگ کیا یہ پی جی ایل کا جو میک چل رہا ہے اس کا جو سیزن چل رہا ہے کیا یہ اس بار کامیاب ہو سکے گا یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس سوال کا جواب دھوننے کے لیے پوری کی پوری عوام جو ہے قوم وہ منتظر ہے لیکن جواب فی الحال نظر نہیں آ رہا سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام اپنی جانب ایک بہت بڑا چالنج ہے خبریں آ رہی ہیں کہ جتنا ڈلے ہوگا جتنا لیت ہوگا حکومت سازی میں اترا ہی تاخیر ہوگی آئی ایم ایف کے پلان میں جانے کے حوالے سے ملاقاتوں پر ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں نشستند گفتند برخواستند کی حد تک چل رہی ہیں اور ایک زیرو سم گیم چل رہی ہے آج بھی بہت سے ملاقاتیں ہیں نون لیگ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کی ایم کیو ایم کے ساتھ تو سب سے پہلے بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ سے ان سے جانیں گے کہ ان کی باتچیت حکومت سازی کے حوالے سے نون لیگ تک کہاں تک پہنچی ہے خاص طور پر سندھ کی گورنرشپ جو کہ ایم کیو ایم ڈیمانٹ کر رہی ہے جس پہ نظر پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے اس کے علاوہ ایم کی مزید کیا ڈیمانٹ ہیں سو اسی حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر مرکزی سرکردہ راہنما جراب مصطفیٰ کمال صاحب جی اسلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے پہ اس وقت جبکہ ہم یہ پرگرام ریکارڈ کر رہے ہیں سو ایم کیو ایم کی ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے یا آپ کی ملاقات چل رہی ہے مصطفیٰ نون کے ساتھ اب بہت سے ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں کتنے ملاقاتیں ابھی اور ہوں گی بارہ دن ہو چکے ہیں یہ معاملات کہاں تک چلتے رہیں گے ملاقاتوں کے کب تک یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں گے مصطفیٰ کمال صاحب مجھے ہی تو نہیں پرہا کتنی ملاقاتیں ہونی ہیں لیکن ہم یقینا ہماری ملاقاتیں ہونی ہیں تو ہم ہماری کل بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اس میں کافی گفتگو رہی اور سارا سارا انفکیشن ہوئی اور ہم آج بھی ہماری میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہیں اور کئی میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہیں ہماری تو لیٹسی کہ جو آگے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن مصطفیٰ کمال صاحب یہ جو آج کی ملاقات ہے کیا اس کو حتمی یا فائنل ملاقات کہا جا سکتا ہے کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیستہ ساس ملاقات ہوگی فیستہ کن ہوگی بیٹوین ایمکیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این اگر آج نہیں تو کل تک تو ہو جائے گی اس لیے کہ دیکھیں تائم تو نہیں رہ گیا سارا جو کچھ ہونا ہے آج کل میں ہونا ہے اور ہماری کوئی ایسی کوئی ڈیمانڈ یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے ہم تو بہت جینمن اور بہت اصولوں کی بات کر رہے ہیں اور پی ایم 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 سے بات کریں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ایم ایم نہیں جا کر کسی اور جگہ پہ جا کر ملاقات ہیں اور چیزیں نہیں کر رہی ہے ہم نے ایک اپنی کمیٹمنٹ دی اور اس کمیٹمنٹ پہ کھڑے ہیں اور اس کا ہم نے تواسطہ پولٹیکلی خامریادہ بھی بکتا ہے کہ دوسری پارٹیاں جو سندھ کی پارٹی تھی پیپس پارٹی میں وہ پھر بہت ہارش ہوئی ہم سے ہمارے ساتھ اور انہوں نے جو ہمارے ہی ہیٹ ڈیبلپ ہو گئی کہ ان کو یہ لگ گیا کہ یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی پورائی سے اسٹانچ لے لیا تو اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم اسی طرح کے لوگ ہیں ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ منافقت نہیں کی ہے چیزوں میں تو ابھی بھی کھڑے ہیں ان کے ساتھ اور یہ کسی کے پاس بھی کوئی کلیر میچارٹی تو نہیں ہے اگر پی ایم ایل این اور پیپس پارٹی مل کے بھی اگر نمبر پورے ہو رہے ہیں تو نہ صرف نمبر پورے کر کے حکومت بنا کر اس کے بعد اگلے دن بھی چلنا ہے تو ڈیفنیٹی اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ نمبر ہیں بہت زیادہ اور ہمارے پاس بھی خیر بہت سارے آپشن ہیں لیکن فلاحہ تو گفتگو چل رہی ہے ٹھیک ہے مستفہ خمان صاحب آپ نے کہا کہ ڈیمانز جو ہیں وہ کوئی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی آپ کا بیان آیا ہے کہ ایم کیو ایم بلیک میل نہیں کرے گی لیکن ظاہر ہے حکومت کا حصہ بنیں گے کچھ نہ کچھ تو آپ کی مانگیں ہوں گی وفاقی حکومت کا حصہ ہوں گے وزارتیں آپ لیں گے کابینہ کا حصہ بھی جو ہے وہ آپ بنیں گے اس کے علاوہ سندھ کی گورنرشپ کیا ایم کیو ایم سندھ کی گورنرشپ چھوڑنے پہ کبھی راضی ہو سکتی ہے کیونکہ پیپس پارٹی کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ سندھ کی گورنرشپ اس کو دی جائے تو اس کے علاوہ کیا ڈیمانڈ ہوں گی آپ کون کون سی وزارتیں ایم کیو ملینا چاہے گی یا کیا مانگیں کیا ہوں گی آپ کی مسلم لیگ نون سے کراچی سمیت پورا سندھ کے عوام کے فلاہ و بیبود کے لئے دیکھیں ہم نے جب بات کی ہے تو میں ایک تو ہے کہ بہت کوئی بڑی فار فیچ بات کر رہا ہوں تو میں نے اس پناظر میں یہ بات کہی کہ ہماری کوئی ایکسٹر آرڈنری کو ڈیمانڈ نہیں ہے لیکن ڈیفنیٹی آئیڈیل سیجیوشن تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم بزارتیں نہ لیں اور حکومت کا ساتھ دیں اور یہ بڑن نہ لیں لیکن یہ سیلفشنس ہے یہ ظاہر کہ ہم اپنی خودغرضی اور سیلفشنس پر ہم خودغرض ہو کر یہ کام کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر یہ بلیم نہ لیں لیکن دوسری بات ہے کہ آج کی حکومت تو کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ تو کانٹوں کی بڑی خاردار جھاڑیاں ہیں اس تمام چیزوں میں تو اس تناظر میں ہماری صرف توجہ اس والی بات پہ کہ ہمیں کچھ ایسا کر رہا ہے جس پہ ہم لوگوں کو ڈیلیور کر سکیں جس میں ہم لوگوں کے توقعات پہ پورا کر سکیں جس پہ جن چیزوں پہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں اپنی کونسیجنسیز میں ہم نے جو وعدے کی ہیں وہ ہم پورے کر سکیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نام نام سے بھی الگ جائے کہ ہم حکومت میں ہیں اور ہم لوگوں کے لئے خدا نہ خاصتا کچھ نہیں کر سکیں تو وہ جہاں تک بات ہے گورنر سندھ کی تو گورنر سندھ دیکھیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور میں حل پورے پاکستان میں سارے گورنر سے زیادہ ایکٹھے پہ ہیں اور اس کے اوپر کوئی ہماری ڈسکشن ہم نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کوئی ہو اور یہ ہمارا رائت ہے اور گورنر بہت اچھا پروفارم کر رہے ہیں یہ گورنر کنٹینیو کرنا چاہیے تو جس کی بھی یہ خواہش ہے اور ہمارے پاس منڈیٹ بھی ہے شہر کا ایٹی پرسن کراچی سے ہنڈیٹ پرسن ہیڈر آباد سے تو ہمارا رائٹ بنتا ہے یہ اور کیونکہ پی ایم ایم گورنمنٹ بنانے جاری ہے اگر تو انہی کے اختیار میں تو گورنر سندھ کے اوپر تو کوئی ڈسکشن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں یہی گورنر کنٹینیو کریں گے اور ہماری طرف سے اور یہی گورنر ہرشپ ہمارے پاس نہیں چاہیے یہاں تک بات ہے میں نے آپ کو بتا گیا کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے جسے ہم کچھ کر سکیں لوگوں کیلئے صرف حکومت برائے نام نہ ہو تو اس طرح کی ڈیڈ لوگ کوئی نہیں ہے اور گفتو کو چلی اور انشاءاللہ چیزیں تیپ آ جائیں گی ٹھیک ہے مصطفہ کمان صاحب آپ نے کہا کہ چیزیں تیپ آ جائیں گی لیکن اس سے پہلے جو پاکستان تحریکی اصاب کے ساتھ آپ کا معاہدہ اواتھا 2018 میں حکومت فرمیشن کے حوالے سے 9 پوائنٹس اس میں بھی تھے پھر اس کے بعد تحریکی ادم احتمال جو نون لگ کے ساتھ آپ کا 27 پوائنٹس کا معاہدہ ساتھی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا 17 پوائنٹ کا معاہدہ اس سے پہلے بھی 2008 کے بعد سے بھی اگر صورتح دیکھ رہی جائے تو وعدوں کی اور دعویوں کی ایک طویل لسٹ ہے جو بھی فاکی حکومت سے آپ کو پروائیڈ کی جاتی رہی مکم پاکستان کو لیکن ہمیشہ مکم کا شک پر آ گئے وہ وعدیں اس کے ساتھ پورے نہیں کیے گئے صرف وہ زبانی جمع خرچ ہوتا رہا تو اب جب کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ سینٹر میں ایک بار پھر شامل ہونے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ آپ لوگ سندھ میں کراچی سمیت سندھ میں ان کے خلاف الیکشن لڑتے ہیں تو کیا گارنٹی کیا ہوگی کس طرح سے آپ انشور کروائیں گے کہ پیپلز پارٹی پلس پی ایم 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 کی جس گورمنٹ میں آپ شامل ہو رہے ہیں جو آپ سے بادے ہو رہے ہیں وہ اس بار پورے ہوں کراچی سمیت پورے سندھ کے عوام کے لیے دیکھیں ہم نے اس لیے اس دفعہ جو سب سے پہلے بات بہلی بات رکھی ہے کہ وہ ہے کہ ہمیں تین آئینی ترامین چاہیے آئین میں اور وہ اس سے لے کر ہم سب کے پاس جائیں گے پہلے تو ہم پی ایم ایم سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایگری کریں اس والی بات پر اور باتوں کے حد تک اور بکتگو کے حد تک تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے اور ہم چاہتے کہ ہم اسے سمیٹ کریں پی ایم 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 اس کو انڈورس کریں اور پھر ہم جو کمی رہ جائیں ہم دوسری پارٹی کے پاس جائیں اور وہ ہی سب چیزیں وہ سب چیزیں سیکھ کرنے کا اور وہ یہ کہ اختیارات اور وسائل وزیراعالہ ہاؤس سے نکال کر ہمیں مینچے گراس رو ٹیول پر ہمیں شفت کرنے ہیں اور اس کے لئے ہم یہ آئینی ترامین کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں اور دوسری جہاں تک بات ہے ایڈمیسٹریشن کی ہم ایسی ایڈمیسٹریشن چاہتے ہیں جہاں پر ہم لوگوں کو سرف کرتے ہیں تو یہ ایم ایم بلکل ڈیفرنٹ ہے اور یہاں پر کوئی ہمارے پاس کوئی ستائیس نکاتی اور کوئی نو نکاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے دو سے تین چیزیں جس کے اندر ہم بہت کلر ہیں اور اس کے اندر کوئی ہمیں بہت زیادہ کوئی کنفیوجن نہیں ہے کسی بھی حوالے سے تو ان چیزوں کے اوپر عمل درامت ہوگا تو انشاءاللہ پھر لوگوں کو ہم جو وعدے ہم نے کیے ہیں جو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جسی پریشانیوں میں ہم لوگوں کو پھر سرف کر سکیں گے کیونکہ دیکھیں کسی کے پاس یہ موقع نہیں ہے کہ اب اس پاکستان کے حالات میں جہاں پر لوگ دلدل میں ستے رہے ہیں اب یہاں پر کوئی کوئی کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ہو جہاں پر پھر لوگوں کو لگے کہ ان کے لیے کوئی بات نہیں کر رہا یا نہیں سوچ رہا تو اب یہ والا موقع کسی کے پاس نہیں ہے اس کے ہم چاہتے ہیں کہ کانکریٹ بات ہو اور کم بات ہو اور اس کا اس کے سولیڈ ریزلٹ نکل جاتا ہے آس اکی ٹھیک ہے اچھا موسیقا کمال صاحب کراچی میں دھانڈلی کی بہت شکایات ہیں خاص طور پہ پاکستان طریقہ انصاف کو اور الیکشن کے بارہ دن بعد بھی یہ دھانڈلی کا اونٹ کی سکربٹ بیٹھتا ہے اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا سو مچ سو کہ سینک میں بھی آج ڈیبیٹ ہوئی اور سینک میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر مافی مانگے ریزائن کریں اور یہ مطالبہ بھی آیا کہ ان پہ آرٹیکل سکس لگایا جائے کیا کہتی ہے ایمکیو ایم اس بارے میں دیکھیں پی ٹی آئی کے دوستوں کا یہ وطیرہ آیا ہے کہ وہ ایک وقت میں دونوں باتیں کرتے ہیں اور وہ مارد کے ساتھ وہ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں اور شاید ان کی پارٹی کا یہ کلچہ ہے جہاں پر انہوں نے اترازات یہ اٹھائے ہیں الیکشن کمیشن وہاں پر ہم نے ثبوت و شوائد ساتھ سارے اترازات کا جواب دے دیا ہے اور وہاں پر وہ بلکل ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہم نے لا جواب کر دیا ہمارے پر سارے ثبوت و شوائد ہیں جو وہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر وہ دیفنیٹی ان کا ایک سوشل میڈیا پر ایک کلاوڈ ہے اور وہ جتنا جھوٹ وہ وہاں بول سکتے ہیں وہاں پر بولیں ان فیصلہ تو سوشل میڈیا پر نہیں ہونا اس کے لیے فورمز موجود ہیں پاکستان میں جہاں وہ گئے ہیں جہاں ہم بھی گئے ہیں الیکشن کمیشن ہے ہائی کورٹ ہے تو وہاں پر جاگر ہم نے ثبوت و شوائد دیا اور وہاں پر ہم سرخرو ہوئے ہیں اور اور جہاں جہاں پر جز جزاں چیزیں چل نہیں ہیں وہاں پر بھی ہو جائیں گے ہمارے پر سارے ثبوت و شوائد موجود ہیں اگر پانسی دینی ہے تو پھر دوہزار اٹھارے کے الیکشن کمیشن کو بھی سے شروع کریں اور اتنی تھوڑی سی ذرف پیدا کریں کہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارے میں آرٹی ایس سسٹم بند کر کے نو بچ کے سولہ منٹ پہ اور کیا کیا گیا ہے اور اس کے بعد چیارتر دن تک ریزرڈ لوگ کر کر اس کے بعد خان صاحب کو وزیر آدم بنایا گیا ہے پھر جرت پیدا کریں کہ کراکی کے چودہ سیٹوں کو جو کہ ان کے ایمین ایز جا کر سو گئے تھے جنہوں نے کیمپین میں نہیں چلا جیے صبح اٹھا کر ان کو کہا گیا بھئی آپ کا ریزرڈ چل رہا ہے ٹی وی پہ آپ جیت گیا ہو تو اس وقت بھی یہ سارے کام ہونے چاہیے تھا پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پولنگ ایجنٹس کو ان کو پولنگ اسٹیشنوں سے نکال کر اور ڈبے اٹھا کے لے جائے گیا اور پہلی طرف پاکستان کے سارے میں یہ ہوا کہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے گلتی نہیں کی گئی وہ کیونکہ گلتی نہیں ہوئی پولنگ ایجنٹس کے سامنے دوہزار اٹھارے کے لیکشن میں تو یہ سارے حصول یہ سارے ذابطے یہ ساری سارا ذرف اور سارا غصہ اور ساری جیسے کہتے ہیں کہ جمہوریت اس وقت جاگ نہیں تھی نا بھئی کہہ دینا تھا کہ ہم اس طرح سے نہیں بندے تھے وزیراعظم ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمیں غلط طریقے سے ہمیں جتوائے جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں بلکل پاکستان میں جیسے الیکشن ہوتے ہیں ویسی الیکشن ہوئے ہیں بلکہ شاید پچھت گفہ سے بہتر ہوئے ہیں لیکن ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے ان کا وطیرہ ہے کہ وہ یہ نہیں مانیں گے اور آگے کچھ چیز ہو جائے گی تو دوسری آئیٹر پر لگ جائیں گے تو ابھی تو فیلاؤں نے یہ ساری باتیں کرنی ہیں لیکن مصطفہ کمال سے معاملہ یہ ہے کہ پاکستان طریقے صاحب کہہ رہے کہ ہماری ایک سو اسی سیٹے بنتی ہیں اور اگر ہمیں یہ ایک سو اسی سیٹے واپس مل گئیں اور انہا مین ٹائم اگر پی ٹی ایم ٹو پوائنٹ زیرو نے اپنی حکومت بنا لی اس کے بعد پاکستان طریقے انصاف کہہ رہے کہ ہمیں ایک سو اسی سیٹے واپس مل گئیں جتنے بھی مہینوں کے بعد تو ہم یہ حکومت گرا دیں گے تو اس طرح سے آپ کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے سر پہ ہمیشہ ایک سیاسی عدم استحقام کے تلوار نہیں لڑکتی رہے گی نہیں کوئی نہیں گرا سکتے جی اور جب یہ سلسلہ سالہ شروع ہوگا تو حکومت چلے گی انشاءاللہ اللہ مضبوط چلے گی اور باتوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے سب ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ کون ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں ملک کو اور پہلے بھی کیا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کوئی ملک کی پرواہ نہیں کی آئی ایم ایس کے معاہدے کو بریش کیا انہوں نے سائفر لہر آ کر بتایا کہ یہ خط آیا ہے امریکہ سے تعلقات خراب کیے کوئی ملکی اندرونی اور برونی سالمیت کے لیے کبھی بھی کوئی خیال نہیں کی اپنے ذات اپنی آنا کے بینٹ شڑھا دیا سب چیزوں کو ابھی بھی یہ ٹھیک ہے ایک ایک ووٹ بینک ایک افتر جایا ہے اور ایک لوگوں کی ناہلیوں کا یا اپنے معصومیت کا ایک ووٹ پڑھا ہے لیکن کار کردگی کا ووٹ تو نہیں ہے کار کردگی کا اور اپنی محبت کا ووٹ ہوتا تو امران خان صاحب وزیراعظم رہتے ہوئے اکیس الیکشن کرائے انہوں نے بائی الیکشن جو کہ ان کی سیٹیں تھی اس میں سے انیس ہارے ہیں وہ تو اگر کار کردگی کا ووٹ ہوتا تو انیس الیکشن بائی الیکشن ہارتے ہیں نہیں وہ اکیس میں سے تو اس کے بعد تو دیفنیٹی لوگوں کا ایک دیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کو یہ چہرے جو آئے ہیں شاید ان سے کوئی ایسی وہ ہے فیلنگ ان کی جب بھی ڈیلیورنس کوئی دے گا تو انشاء رہت ہم ہے یہ چیزیں بیٹ ٹو نورمل آجیں گی اپنی جہرے پہلے ٹھیک ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئیشن گورننٹ بنے گی پی ڈی ایم ٹو پوائنٹ زیرو یہ اپنا جمبوری ٹینئور اپنا منتخب ٹینئور جو ہے پورا کرے گی اور ایم کم کسی بھی موقع پہ کسی بھی وجہ سے حکومت سے اپنا سہارا ہٹائے گی نہیں نہیں ہٹائے گی انشاءاللہ ہم جب کھڑے ہوں گے تو پھر کھڑے ہوں گے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ کا موت لحب کے پانچ سال حکومت جو ہے اپنا پورا کرے گی اور جو بھی وزیراعظم ہوں گے وہ اپنا ٹینئور جو ہے پورا کریں گے حکومت ٹینئور پورا کرے گی انشاءاللہ اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار جو بھی جمہوری منتخب وزیراعظم ہوگا وہ اپنی مدد پوری کرے گا جی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ کرے گا جی یہ بڑے اہم جوابات آپ دے رہے ہیں ایک آخری سوال کہ جو ایجنڈا ہے آپ کا کونسی تین آئینی طرح امیم ایم کے ام چاہتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ عام لوگوں کی زبان میں بتا دوں کہ وزیراعظم وزیراعظم کی طرح لوکل گورنمنٹ کے محکمیں بھی آئین میں لگ دی جائیں این ایسی ایوارڈ جہاں پر آپ دیتے ہیں وہیں سے آپ دسٹرک کو اس کا شیئر وہیں سے ایشو کریں وزیراعظم کو دینے کے بجائے اور بخیر جو پیسے بچ جاتے ہیں صوبے کے وہ این ایسی ایوارڈ میں آپ اس کو دیں اور تیسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت تک ملک میں جنرل الیکشنز نہیں ہونے چاہیے ایم پی ایم ایم ایس کے پہلے اگر ہونے الیکشن تو پہلے آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرائیں پھر ایم پی ایز اور ایم ایس کے الیکشن کریں یہ تین باتیں ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیشہ کے لیے جو گراسوٹ لیول کی دیموکریسی ہے اور جسے عام لوگوں کا تعلق 99% وہ انٹیکٹ ہے اور پاکستان میں ایک شراکتی جو جمہوریت ہے اس کو پروان چرا سکیں اور ایک نرسری جمہوریت کی لوکل گورنمنٹ اور جہاں سے لوگوں کے معاملات خل ہونے اس کو جو سٹرنٹن کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں گے پروگرام میں اور پاکستان طریقہ انصاف سے بات کریں گے جو اس وقت سب سے بڑی سٹیک ہولڈ رہے ہیں ان کے مطابق حکومت سازی کے حوالے سے یا اپوزیشن کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر مرکزی سرکردہ رانما اور ترجمان جناب شویب شاہین صاحب شویب شاہین صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ اس وقت جو نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت سازی ہے ایک تو بارہ دن ہو چکے ہیں مکمل نہیں ہو پا رہی ہے لیکن وہ دی آر ایڈیمنٹ کہ وہی حکومت بنائیں گے پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہو گئے عدالتوں سے فیصلے آگئے ٹرابیونلز سے فیصلے آگئے جتنے مہینوں کے بعد تو ہم وہ بنا کے حکومت گرا دیں گے تو کیا آپ ابھی سے اس حکومت کے اوپر یا جو ایک پروسیس ہے اس کے اوپر ایک سیاسی عدم استحقام کی تلوار لٹکا رہے ہیں دیکھیں سیاسی عدم استحقام کی تلوار تو انہوں نے خود لٹکا ہی ہے جنہوں نے ہمارے حکومت پر ڈاکر ڈالا ہے امام کے منڈیٹ کو چوری کیا ہے ہم تو نہیں کر رہے نا ہماری دلت سو سٹی سے زائد سیٹیں تھیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کو آپ کو یاد ہے کہ سپورٹ کیا تھا کس لیے کیا تھا صرف اس لیے کیا تھا کہ جناب پری فیئر ان ٹرانسمنڈ الیکشنز کرائیں ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے پلٹیکل سٹیبلیٹی آئے تاکہ وہ سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ ان مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ وہی ریفارمز لا سکتی ہے ورنہ کیا ہوگا آپ اگر آئیے ایم ایف سے آپ دوبارہ مذاکرات کریں گے بارچ میں ہم تو سپورٹ نہیں کریں گے اب اس کا نقصان کیا ہوگا اب اگر ہم دیکھیں پلٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر یہ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھاتے چلے جائیں گے ایگریمنٹ کر لیں گے بڑے طبقے کوئی انہوں نے مرات ختم نہیں کرنی کم نہیں کرنی انہوں نے تباہ و برباد کر دینا ہے محیشی طرح غریب آدمی کا جینا حرام کر دینا ہے کاروبار پہلے ختم ہو گئے سمپل بات ہے کہ بھائی آپ جس کا جو منڈیٹ جس کو دیا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کریں فارم پورٹی فائیو کے مطابق آپ سیٹے دیں جس کو حکومت یہ بنا سکتے ہیں بنا لیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہم بنا سکتے ہیں ہمیں بنانے دیں لیکن یہ کوئی بات نہیں ہے کہ دن دیارے آپ دھادلی کریں شہر شاہن صاحب آپ لوگوں کا جو کلیم ہے وہ تو 180 کا ہے اگر تمام طرح تاقیقات کے باوجود جو کہ ٹرابیونز میں چل رہی ہے ای سی پی میں چل رہا ہے عدالت میں چل رہا ہے آپ کا 180 کا فگر پورا نہیں ہوتا اس سے کم کا ہی رہتا ہے تو پھر کیا کریں گے پھر آپ کی کیا سٹرٹیجی ہوگی کیا پھر آپ لوگ سرکوں پہ آئیں گے ایک انسٹیبلیٹی کا محول کریئٹ ہوگا نہیں نہیں اگر وانیٹی نہیں ہوگا اس سے کم ہو جائے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ہم حکومت کرنے میں بنانے میں کامیاب ہوں گے تو بنا لیں گے نہیں بنا سکیں گے لیکن کم سے کم ہمیں انصاف ملے گا یہ سپورٹ کریں گے مگر یہ طریقہ کار نہیں ہے اب مثلا اس آباد کی میں بات کرتا ہوں تین اس کی تیم جیتے ہیں میں نے ایک لاکھ پانچ زار بوٹی آئے فارم فارٹی فائی نہ صرف میرے پاس ہے مصطفیٰ کھوکر کے پاس ہے حافظ خابر اخلاص کے پاس ہیں ٹی ایل پی کے کاشف چودری کے پاس ہیں جماعت شامی کے ہر ایک کے پاس بھی پارٹی والوں کے پاس ہیں اس سارے کچھ ہوتے ہوئے آپ اس کو کہیں کہ جی ہم نہیں مانتے ہم وہ جالی جو فارم اگر وہ تارک چودری کے پاس بھی ہوئی ہیں بلکہ اس نے بھی ابھی تک نہیں شک کیے تو آپ نے مینڈیٹ پہ آپ نے حملہ کر لیا فیفٹی تری تھاؤزنز کا سٹپ ڈیفرنس ہے اگلا بندہ ایک کامل ازار بوٹ لے رہا ہے میں ایک لاکھ پانچ زار بوٹ لے رہا ہوں آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے آپ کو اسی طرح باقی دو سیٹیں ہیں اگر آپ نے اس طرح دھاندلی اور ڈکیٹی کے ذریعے مینڈیٹ چھوڑانا ہے اور پھر ہم سے توقع رکھو کہ ہم آپ کے جو ہے ہاں میں ہاں ملائیں یہ تو ممکن نہیں ہے نا یہ بات آپ کی درست ہے اس طرح بات کا جہاں تک معاملہ ہے تو بہت کانٹے کا مقابلہ ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے اور یہ کہیں پر بھی کسی بھی طرف یہ فیصلہ جا سکتا ہے لیکن یہی میرا سوال ہے کہ سیٹیں اگر آپ کی حکومت سازی کے حوالے سے پوری نہیں ہوتی تو پھر اپوزیشن کس قسم کی کریں گے پھر آپ لوگ کیا ایک کنسلٹیشن والی اپوزیشن کریں گے آپ لوگ یا ایک سپورٹیو جس میں آپ حکومت کو نہیں لیکن ایک ملک میں استحقام کو معاشی استحقام کو جو میسا کے مفائمت میسا کے معیشت کی بات ہو رہی ہے وہ والی اپوزیشن کریں گے یہ سرکوں کی جلسے جلوس احتجاج عدم استحقام والی اپوزیشن ہوگی دیکھیں غریدہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دن دھیارے آپ ڈاکہ مارے اور پھر ہم سے توقع رکھے کام چکر کر کے خاموش ہو کے اپنے بلو میں گھس جائیں یہ تو ممکن نہیں ہے نا اب مثلا میرا حق مارا گیا ہے اسے میرا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق ہے حق کے حق پرانی عوام کا ہے کہ کس کو نمائندگی کا حق دینا یا نہیں ہوتا جس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم آپ کو حق پران بنا دیں گے آپ کو نمائندہ بنا دیں گے یہ ممکن نہیں ہے اب آپ ہم سے یہ توقع رکھیں چک کر کے بیٹھیں یہ نہیں ہاں فیئر آپ اس کی انویسٹیکیشن کر لیں فیئرلی آپ ان چیزوں کو لے کے آ جائیں پورے انٹرنیشنل میڈیا بول رہا ہے نیشنل میڈیا بول رہا ہے آپ کے انڈیپیننٹ ادارے بول رہے ہیں اس کے مطابق آپ فارم فارٹی فائیو کی تحقیقات کرا لیں اگر ہماری حقومت بنے گی ٹھیک نہیں بنے گی ہم بالکل سپورٹم ہوں گے مگر ہمیں انصاف تو ملے یہ تو نہیں ہے نا کہ سب مل کے ہمارے ساتھ ڈاکہ زنی بھی کریں اور پھر ہم سے یہ توقع رکھیں کہ آپ ملے مینہ اور ہم زور زبادستی ڈنڈے کے زور پہ آپ کو چھپ کر آ دیں گے یہ تو میرا حلم نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ شایف شاہن ساپ پرگرام کے لئے وقت نکالیں پہ ایک بریک کا وقت ہوئی ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حکومت سازی کے اس وقت جو پرائم سٹیکھولڈرز ہیں نون لیگ مسلم لیگ نون ہے جن کے مذاکرات کے کئی دور چل رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی چلے ہیں ایمکیو ایم کے ساتھ بھی چلے ہیں دیگر اقتحادیوں کے ساتھ بھی چلے ہیں مسلم لیگ نون اپنی پارلیمان پاور بھی شو کرنے کے لئے جا رہی ہے لیکن وہی سوال ہے کہ الیکشن کے بعد بارہ دن ہو چکے ہیں ابھی تک حکومت سازی ٹس سے مستق نہیں ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل ایک مکسٹ سگنلز دے رہی ہے وہ ہم آگے چل کے پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے لیکن نون لیگ پیپلز پارٹی کے اندر اختلافات کی اصل کہانی ہے کیا معاملہ کہاں پر جا کے اٹکا ہوا ہے ڈیڈ لوگ کہاں پر ہے اسی حوالے سے بات کریں گے مسلم لیگ نون سے اور نون لیگ کے سینئر سرکردر آنما جنرل عبدالقیوم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جنرل عبدالقیوم صاحب صاحب بہت شکریہ آپ پرگرام کی ربق دینے پر آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے والیکم اسلام جنرل صاحب یہ الیکشن کے بعد بارہ دن ہو گئے ہیں ملک میں ایک سیاسی ادم استحقام اور سیاسی انسٹیبلیٹی کی وجہ سے ایک پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ایک معاشی انسٹیبلیٹی کی فضا بھی یہاں پہ آٹکے ہوئے ہیں آپ کے دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے غریدہ کے سٹیک اولڈر صرف مسلم لیگ نہیں ہیں ساری پارٹیاں سٹیک اولڈرز ہیں میجر اور پاکستان کا ہر ادارہ بھی سٹیک اولڈر ہے چونکہ یہ ملک کے اندر بیچینی انسٹیبلیٹی غیر یقینی صورتحال جو ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے لیکن انفارچنٹلی چونکہ کسی کو بھی اوٹ رائٹ مینڈٹ نہیں ملا ہوا اور کوئی ایک پارٹی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ آن اٹس سون وہ حکومت بنا سکے that is the reason کہ یہ ڈیلیٹ تھوڑا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اگر پیپل پارٹی اور تحریک انصاف مل کے بنا سکتے ہیں تو بنائیں مسلم لیگ نون پوزیشن میں بھی بیٹھ سکتی ہے اور کوئی اس مہارج نہیں ہے لیکن چونکہ ڈیسائیڈ پھر یہ ہوا کہ پیپی پی نے کہا کہ نہیں ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے اور وہ حکومت بنائے تو اس میں پھر ہڈل صرف یہاں تک ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوتے تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ دیکھیں ملک کو اگر چلانا ہے تو ایسے آلات میں جب کسی پارٹی کی بھی ایکسریت نہیں ہے تو آئیڈیل ہی تو ایک نیشنل گورنمنٹ بننی چاہیے جس میں تینوں پارٹیوں کے نمائندے ہوں اور ملک کو آگے نکالیں لیکن اگر وہ ممکن نہیں تو کم از کم دو پارٹیاں تو ملک کے کیبنٹ میں بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ جب آپ کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے ڈیسین کرتے ہیں تو ہر کسی کا ویو پوائنٹ ہے پیپل پارٹی کے بڑے سیزنڈ اور سینئر وزراء ہیں جو اپنی منسٹری نہیں بلکہ قومی سطح کے اوپر بھی ہمیں کابینہ کے اندر اچھی سلائیں دے سکتے ہیں اور سب کی سٹیکس ہونی چاہیے نا صرف ایک کو کر کے جلل صاحب ابھی تک جو لگ رہا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نشستان گفتان برخواستان لگ رہا ہے کہ کہیں پر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے جس کی ایک ایک اکنومک کاسٹ ہے پیڈٹیکل انسٹیبلیٹی کی جب تک کہ گورنمنٹ بن نہیں جاتی سو مسلمین نون بھی واضح نہیں ہے پیپل پارٹی بھی واضح نہیں ہے تو آپ لوگ کریں گے کیا اگر گورنمنٹ فارمیشن میں اتنی مسائل ہیں تو آپ اس گورنمنٹ کو آگے چلا کیا سکیں گے پانچ سال تک دیکھیں اس کے اوپر یہ ضروری ہے نا کہ آپ پیش ترس کے کہ آپ پی ایم کا فلیگ آتھ میں لے کیا حکومت بنا دیں تو آپ کی جو موڈیلٹیز ہیں وہ تیع نہ ہو تو ایٹ دی اینڈ ملک اس کا بھی تو متعمل نہیں ہو سکتا نا تو دیٹ اس وائی سٹن گارنٹیز are essential جو کہ پی 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 سے بھی ہوں اور پی 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 چاہے گے کہ مسلم لیگ نون سے ہوں کہ ہمارا منیفیسٹو ہم نے کیسے چلانا ہے پلس جو مقتدر ادارے ہیں جو ملک کی قومی سلامتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ uncertain condition جو ہے ملک کے اندر اور اس کی اوپر یلغار ہے سوشل میڈیا کے negative propaganda کی ہر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسے اشوشہ چھوڑ کے تاکہ اس کو اور یہ ہے پارٹ آف دی ہائیبریڈ وار جو دشمن یہ چارہا تھا پاکستان میں ٹوٹر بند کر کے رکھا ہوا ہے کوئی جواب تک نہیں آرہا سوشل میڈیا بند کرنا تو حل نہیں ہے اگر گورنمنٹ نہیں بن رہی ہے حکومت نہیں بن رہی تو سوشل میڈیا بند کرنا تو اس کا حل نہیں ہے دوسرا آپ نے مقتدر اداروں کی بات کی کیا وہاں سے بھی ان کو گرنٹی چاہیے جا دیکھیں وہاں یہی ہے کہ ورکنگ کم از کم آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی کے اندر بھی جب ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب اور پریزیڈنٹ اسحاق خان کے درمیان کافی اختلافات ہو گئے اور بہت جمود ہو گیا تھا تو اس وقت کے چیف آرمی سٹاف جنرل وحید کاکڑ آئے اور کسی ایک طریقے سے بیٹھ کے تنہوں نے کر لیا آئیڈیالی تو پارٹیوں کو خود کرنا چاہیے خود سوچنا چاہیے کسی ادارے کی انوالمنٹ کی نویت اور نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تو ابھی یہ جو ٹویٹر کی بند کی بات آپ کر رہی ہیں یہ ایسے ڈیسیئنز ہیں جو سوچ کے کرنے چاہیے میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں آگے چلنا ہے چونکہ یہ ٹویٹر کی بندگی کا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آئے دن ایسی ایسی دردناک قسم کی خبریں باہر سے اور پھر اتنا پلوٹ کیا ہوئے انٹرنیشنل کلائمیٹ کو بھی کہ ہر لیڈنگ ٹی وی چینل بھی اور نیوز پیپر واشنگٹن پوسٹ اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو گیا اور ساروں کا اٹیک جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی اوپر ہے انفارچونٹلی بیکاس دے نو کہ یہ ایک ادارہ ہے جس کی ساکھ کو خراب کریں اور قوم کی نظروں میں ایسے گرائیں تو پھر پاکستان کے ایسے بخرے کرنے آسان ہو جائیں گے یہاں غریدہ بھی سیاسی بلوغت کی ضرور بہت بہت شکریہ جامدر قیوم صاحب ایک صرف لاسٹ کمنٹ اس کے بعد ہم بریک لیں گے کمنٹ یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آپ کی مرضی کے اگینس نراتیو آ رہا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیگٹیو نراتیو بھی آ رہا ہے تو اس کی بیغ کنی کیجئے اس کا قلعہ کمہ کیجئے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ٹوٹر کا ہی قلعہ کمہ کر دینا یا سوشل میڈیا ہی بند کر دینا ہے آپ کے پاس قوانین موجود ہیں ادارے موجود ہیں ان کو حرکت ملائیں ان کو استعمال کروائیں استعمال ہوتا نہیں ہے آثورٹی اور بند کر دیتے ہیں آپ سوشل میڈیا بہرحال ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو نون لیگ پیپلز پارٹی کی اختلافات کی اصل کہانی کیا ہے پیپلز پارٹی کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے نون کیا دینے سے ہچکے چاہ رہی ہے اس پر سوال کریں گے بات کریں گے آفٹر شورٹ دیکھ جو ویلکم بیک آفر دی بریک پوری قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ آخر حکومت سازی کب تک ہو جائے گی حکومت کب تک بن جائے گی بارہ دن ہو گئے ہیں الیکشن کے بعد ابھی تک حکومت بننے کا نام و نشان دور دور تک کہیں نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ ڈیڈ لاغ آخر موجود کہاں ہے پاکستان پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردر آنما مرکزی سیکرٹی جرینل بھی ہے جناب سید نیر حسین بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم نیر بخاری صاحب وعلیکم السلام سب تینکیو ویڈی مچ پرگیم کے لیے بغ دینے پہ آج بلاول بوٹر نے بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے حکومت کا حصہ بنیں گے اپنی شرائط کے حوالے سے کیا شرائط ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ڈیڈ لاغ کہاں پہ ہے سر بارہ دن ہو گئے ہیں ملک میں ایک سیاسی اور معاشی عدم استحقام ہے پوری قوم کی نظریں ہیں کہ حکومت کون بناتا ہے اور نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت حکومت کھیل کہ ہی ابھی تک فارغ نہیں ہو رہی ہے شکریہ گزارش یہ ہے کہ حکومت بنانی ہے یہ کوئی ورلے کا کرکٹ بائیٹ تو نہیں ہے پانچ سال کے لیے حکومت بنانی ہے جو اکنومک کنڈیشنز اس کو سامنے رکھنا ہے جس کا جو ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں ناٹران سیملی کے اس کو مدر نظر رکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اور کنڈیشن پارٹنرز بھی اس میں سامنے لہوں گے تو آبیسٹی ایجسمنٹس ہونی ہے اگر دائم اسٹر ان کے پاس ہے تو پیترز پارٹی نے اویسٹی کا ہے کہ ہمیں کونسٹیوشن پوست ہیں ہمیں ملنی چاہیے ہیں سامنے لہے پریزیڈن کو آفیس ہے پریزیڈن کے لیے نون نے اعلان کر دیا نا ہنہوں نے بتا دیا تھا کہ ووٹ آپ کو دیں گے اس کے لابہ اور کون سی کونسٹیوشن پوست چاہیے ہیں اویسٹی سپیکر تھا چیہمن سینٹ تھا پیروزن کو آفیسِ سینٹ کی گوورنرشپ بھی سینٹ کی گوورنرشپ بھی پیروز پارٹی رہنہ چاہے ہیں پیروز پارٹی نے بلکل مانگی ہے لیکن ابھیسٹی اس پے نیگوشیشن ہو رہی ہے دلو جی سانگ کی گوانرشی پر بھی معاملہ پھسا ہوا ہے دیکھیں جی ابھی تک دیالوگ چل رہا ہے ہمارا ہماری نیگوشیشن ان کے ساتھ چل رہی ہے ہم نے انڈائٹنگ ایک ان کو ڈیمانڈز بتا دی تھی اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ انڈائٹنگ ڈیمانڈ دینا چاہتے ہیں اگر یہ جو ہماری ڈیمانڈز ہیں آپ وائس ورسا کرنا چاہتے ہیں بتا دیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ حکومتیں چلانی ہیں حکومت بنانی ہیں اور ابھی یہ ٹوئنٹی نائٹھ تک میرے خواہدہ سیشن آنا ہے اور پھر اس وقت تک یہ ہم ہوپلی سوچھیں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ پیپس پارٹی چاروں پروونسز کے گوونرز بھی جو ہے وہ پیپس پارٹی کے لگوانا چاہ رہی ہے یہ بھی ڈیمانڈ ہے اس میں صداقت ہے بلکل ہم نے گوونرز مانگے تھے ہم نے جیمانڈ سینٹ مانگا ہم نے سپیکر ناشنل اسیمبلی مانگا بلکل ہم نے مانگا ہم نے پریجنسی مانگی آہ بلکل اس میں تو کوئی آہ لیکن اب اس میں آپ نیجوزیشنز چل دی ہیں آہ جہاں کہاں جسمنٹ ہوتی ہے کہاں سٹلمنٹ ہوتی ہے تو یہ پروٹیکل پارٹیز کا لسکتے ہیں اس میں پھر اور پروٹیکل پارٹیز بھی صحیح ہوں گی آہ جو جو اس نے کوڈیشن کا حصہ بنے گی آہ کیونکہ ایمکو ایم کہہ رہی ہے کہ سنڈ کی گوونرشپ پہ ہمارا ہاک ہے وہ ہم نہیں دیں گے تو سنڈ پر آکر تو معاملہ اٹک جائے گا اسی طرح سے آہ پنجاب پر بھی اٹک سکتا ہے آہ کے پی اور بلوچستان بھی آہ پیپس پارٹی کو نہیں ملنے کی طواقہ گوونرشپ تو اگر چاروں گوونرشپس نکال دی جائیں تو پیپس پارٹی رازی ہو سکتی ہے دیکھن لیٹس نوٹ سٹیکولیٹ یہ میں نے اور آپ نے تو فیرسہ نہیں کرنا دونوں کمیٹیز بیٹی ہوئی ہیں اور کمیٹیز کو ہم نے با اخیار بنا کے بیجا کیادت نے ان کو اعتباد دیا ہوگا ہے اور پھر وہ کیادت سے کنسلٹیشن بھی کرتے ہیں جب میٹنگ ہوتی ہے وہ ایڈوائیس بھی لیتے ہیں کیادت سے تو میرا خیال ہے اس کو ابھی پری مچھور کھاما سکولیٹ کرنا ہے اسے جو کار میں تو لیکن سر کوئی سوچ تو ہوگی نا پیپس پارٹی کے اتنی فلیکسیبیلٹی ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ بیئر منمم مارک فریش ہولڈ ہے جب تک یہ تیہ نہیں ہوتی تو اس کو افشا کرنے کے کوئی فائدہ ہے اس کا نقصان ہوتا ہے ڈیالاغ میں اور کیونکہ میڈیا جلدی ہوتی ہے کہ چیزیں سامنے پبلک کے سامنے ہیں سر قوم کو جلدی ہے بارہ دن ہو چکے ہیں آئی میف کے پاس جانے ہیں آئینی طور پر دیکھیں اکیس دن چاہیے ہیں سیشن بلانے کے چودہ دن چاہیے ہوتے ہیں سر نقص پوم اکیس ہے نا اس کا مطلب یہ تو نہ ہوا کہ آپ اکیس کے اکیس دن یوٹلائز کر لیں پردٹکل پارٹی دیکھیں جی جب دیکھنا اگر کسی سنگل پارٹی کی بجورٹی ہوتی تو وہ برا لیتی اب آپ دیکھیں جو سیچویشن ہے کوئی ایک سیاسی جماعتی گورنٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اکیلے کوئی جماعتی بنا سکتی ہے اس نے جنبازی کی ضرورت نہیں ہے بلاول صاحب نے کہا کہ ہم ڈائلوگ اور کمپرومائز کے ساتھ گارمنٹ فورمیشن میں جائیں گے ڈائلوگ تو چل رہا ہے کمپرومائز کہاں کہاں ہو سکتا ہے پیپرز پارٹی کا گورنشپس پہ ہو سکتا ہے یہ کمپرومائز جب ہوگا ہم بالکل ضرور آپ کو بتا رہیں گے بالکل بہت شکریہ لگن یہ سب کے باوجود نایر بخاری صاحب پرگرام میں وقت دینے کے لیے یہ تھا آج کا پروگرام آسیو تمورے انشاءاللہ at 8 o'clock on GTV اللہ حافظ